بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ام المومنین حضرت عائشہ السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع کیا اور ہماری طرف سے الودائی نظروں سے دیکھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ جدائی کا وقت آ چکا پھر ہمیں نصیتیں فرمائیں اس دوران ہم نے ارز کی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال کب ہوگا فرمایا وقت مقرر بالکل قریب آ چکا ہے میں اللہ کی جانب جانے والا ہوں اور صدرت المنتحہ میری منزل ہوگی ہم نے پوچھا یا رسول اللہ حضور کو غسل کون دے گا فرمایا میرے اہل بیعت میں سے جو مرد اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ کسی رشتہ دار فرشتوں کی ہوگی جو تمہیں دیکھیں گے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے پھر ہم نے پوچھا ہم حضور کو کفن کن کپڑوں میں دیں گے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اس میں کفن دے دو یا یمن کی دو چادروں میں یا مصر کے سفید کپڑوں میں پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ حضور کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں آنسو چلکنے لگے اور ہم بھی رونے لگے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور اپنے نبی کے ساتھ جو جان سارانہ اور مخلصانہ سلوک تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے جب تم مجھے غسل دے چکو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری چار پائی رکھ دینا پھر ایک لمحے کے لیے میری پاس سے باہر چلے جانا سب سے پہلے میرے دو دوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے یعنی حضرت جبریل امیقائی اس کے بعد حضرت عصرہ فیل پھر ملک الموت ملائکہ کے لشکر جرار سمیت یہ سعادت حاصل کرے گا ان کے بعد میرے اہل بیعت کے مرد میری نماز جنازہ پڑھیں گے پھر ان کی خواتین یہ سعادت حاصل کریں گے پھر ایک کے بعد ایک فوج در فوج مجھ پر داخل ہونا اور نماز جنازہ پڑھنا کوئی رونے والی کوئی چلانے والی اور کوئی فغان کرنے والی مجھے عذیت نہ پہنچائے میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں انہیں میرا سلام پہنچانا اور میں تو میں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا جس نے میرے دین میں میری پیروی کی آج سے روز قیامت تک پھر پوچھا یا رسول اللہ قبر انور میں حضور کو کون داخل کرے گا آپ نے فرمایا میرے اہل بیعت کے مرد چتنا کوئی میرے قریب ہو ان کے ہمراہ انگنت فرشتے ہوں گے جو تمہیں تو دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے